خواجہ محمد عاصف صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابے ڈیپٹی سپیکر میں اپنے بھائی کی مہر صاحب کی جو ہے باتیں سن رہا تھا لیکن یہ جو آفت آئی سلاب کی جو تباہی ہوئی ہے اس نے کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو چاہے وہ کیپی میں آئی ہے صدر پنجاب میں آئی ہے بلوشتان میں جو ہے تباہی مچھائی ہے اس سلاب نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سن میں جو ہے وہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ اس وقت کتنا نقصان ہوا ہے اور بہت سارے علاقوں میں بلکہ بیشتر علاقوں میں یہ فصل جو ہے وہ مس ہو جائے گی اور اس سے غزائی کلت بھی جو ہے فوڈ شاٹیج جو ہے فوڈ سکیورٹی جو ہے وہ خطرہ میں پڑ جائے گی محر صاحب کی باتیں بلکہ درست ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکمت ہو کہ اس آفت کے جو شکار ہوئے ہیں ہمارے شہری جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے سلوک جو ہے یا ان کو کمپنسیشن جو ہے یا ان کو آہ امداد جو ہے وہ بلا تفریق ملنی چاہیے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں یہ تفریق جو ہے کتی طور پر نہیں ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے معاملات میں ہماری حکومت جو ہے وہ کتی طور پر کوئی سیاسی ترجیحات کے اوپر جو ہے کام نہیں کر رہی لیکن میں یہ شکایت جو ہے ضرور وزیراعظم صاحب تک اور کابینہ میں پیش کروں گا کہ یہ گریونسز ہیں جن علاقوں میں وہاں پہ سبائی حکومت اولین ان کا فرض ہے اور اس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ یہ تفریق جو ہے اگر ہو رہی ہے تو اس کو دور کریں جنابے والا یہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ ایک اور آفت کا ہے کہ یہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں سردییں شروع ہو گئی ہیں ان سردیوں میں ان کا رات گزارنا دن تو چلیں کہیں رو دو کے گزر جائے گا رات گزارنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی ازمائش ہوگی ان لوگوں کے لیے بھی اور سب سے بڑی ازمائش جو ہے حکومت کی ہوگی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ سردی بڑھنے سے پہلے پہلے جو ہے ان لوگوں کے اوپر چھت جو ہے ان کو مجھے سراج آسکے تو یہ ساری باتیں میں میں نے بغور سنی ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے اپنے کلویشن پارٹنر سے اپنے کلویگ سے کہ مہر صاحب کی جو شکایتوں کا جائزہ لیں یا کئی اور بھی شکایتیں ہیں ان کا جائزہ لیں بلوستان میں ہیں سندھ میں ہیں دونوں جگہ جو ہے جائزہ لیں کے پی میں جو حکومت ہے یہ جنابے ڈیپٹی سپیکر میں معذرت کا ہوں ابھی میری بہن بھی یہاں پہ آ کے بات کر رہی ہیں ازان ہو رہی تھی تو اس میں اس کی ویہ سے خموشی میں نے اختیار کی لیکن میں جو ہے وہ جو شکایت جو انہوں نے کی ہے دیکھیں وزیراعلا سندھ اور وزیراعظم پاکستان نے جس طرح سلاب کے دوران بھی اور ابھی بھی کسان پیکج بھی دیا گیا ہے ان تمام علاقوں میں جہاں پہ سلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور لوگوں کو انڈیویجیولی بھی انفرادی طور کے اوپر بھی جو ہے نا وہ دی جاری ہے امداد دی جاری ہے ہمارے وسائل جو ہیں جس طرح کی ہیں اس سب کو پتا ہے کوئی ڈھکی چھو بھی بات نہیں ہے لیکن اس وسائل سے کہیں زیادہ جو ہے گورنمنٹ اپنے آپ کو سٹریچ کر کے دوسرے سیکٹر سے پیسے نکال کے جو ہے ان علاقوں کو دے رہی ہے یہ ہماری جو ہے ایک مشترکہ ذمہ داری ہے یہ کوئی صبائی حکومت یا وفاقی حکومت انہوں کی چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یہ تھوڑا بہت ضرور ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ایک کینڈیڈ جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور حکومت ان کی ہوتی ہے ہارے والوں کی تو وہ حکومت کی جو پیٹنیج ہے وہ سیکھ کرتے ہیں حکومت کی پیٹنیج جو ان کو ملتی ہے اور وہ جو جیتے ہوئے کینڈیڈ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کے ووٹر یا ان کے علاقے جہاں سے وہ جیتے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے محروم ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے پولٹیکل کلچر کا فلاو ہے یہ کوئی صوبائی حکومت موجودہ صوبائی حکومت یا موجودہ وفاقی حکومت کا فلاو نہیں ہے قصور نہیں ہے یہ ایک تاریخ ہے ہم پچھلے چار سال جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ہمارا حال ہوا ہے یعنی ہمارے علاقوں میں ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی ہم کوئی شکایت نہیں کر رہے ہم اس کو ایک سیاسی حقیقت جو ہے یا ایک سیاسی جو ہے وہ فلاو سمجھ کے ایک ہماری سیاست کا ایک نیگٹیو منفی پہلو سمجھ کے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہم نے ہم نے مخالفت کی پی ٹی آئی کی مخالفت ان کے خلاف الیکشن جیتے ہیں تو یہ ہماری سزا ہے اور بغت رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ بھئی یہ وجہ ہے آپ کے یہاں پہ ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی اور یہ پچھلے چند سالوں کی بات نہیں اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ہم تو نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہلکے جو ہے وہ ڈیویلمنٹ سے جو ہے وہ محروم رہے بلکہ ہم سے بھی محروم ہو گئے ہم بھی کچھ اچھے مینے سال سال جو ہے قید بھی کاٹ آئے وہاں پہ جا کے تو یہ 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 میرے بھائی کو مجھے سب کو جو ہے یہ حقیقتیں جو ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے پولٹیکلی سسٹم میں یہ حقیقتیں ہیں ہم اس قسم کی چھوٹی ارکتیں کرتے ہیں سب کرتے ہیں جن جن کی بھی حکومت ہوتی ہے تو اس میں میرا خیال ہے یہ جہاں پہ جہاں جہاں بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے جہاں بھی ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ تھوڑا بہت اس قسم کے فلاوز ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے کام کر کے جو ہے we should win their hearts بجائے اس کے کہ لوگوں کے کام نہ کر کے جو ہے ان کو ڈپرائیو کر دیا جائے تو یہ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صبائی حکومت جو ہے اور وفاقی حکومت جو ہے مل کے یہ بلا جو ہے لوگوں کی امداد کر رہے ہیں لیکن میرے بھائی کی اگر کوئی جینون گریوینس ہے میں چیک کر لوں گا میں پرائیم میسٹر صاحب یہ بات کروں گا شاہ صاحب درخواست کروں گا کہ ان کی جو علاقے میں جو تباہی آئی ہے اس کا صدباب کیا جائے اور ایکل برابری کی بنیاد کے اوپر تمام علاقوں میں تمام صوبوں میں جو ہے اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا جو بار بار بات کر رہے تھے مہر صاحب وہ ایک حقیقت ہے ہماری ایک آئینی حقیقت ہے کہ جس طرح رسٹرکٹ ہو گیا ہوا ہے صوبہ جو ہے وفاق جو ہے آئینی طور کے اوپر اپنے اختیارات کے لحاظ سے وہ تو ایک آئینی حقیقت ہے اس میں تو وفاق جو ہے ڈیریکٹلی آپریٹ نہیں کر سکتا انداد کر سکتا اسسٹ کر سکتا اور انشاءاللہ کریں گے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ شاہ صاحب سے خود بات کروں گا میں میرے جو بھائی یہاں پہ پیپنس پارٹی کے بیٹھے ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ شاہ صاحب کو شاہ صاحب کو جو ہے بجائے اپنے فولڈ میں لے کے آئیں شاہ صاحب کو اپنے فولڈ میں لے کے آئیں وہ در نہ بیٹھیں شاہ صاحب ادھر بیٹھیں آئے تاکہ